حکومت کی دو سالہ کارکردگی سے چون فیصد عوام غیر مطمئن ہیں جبکہ اٹھتیس فیصد نے مطمئن ہونے کا اشارہ دیا ہے پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں بھی پنتالیس فیصد افراد غیر مطمئن نظر آئے ہیں اور جبکہ چالیس نے وفاقی حکومت کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا ہے عمران خان کے بغیر موجودہ حکومت چلانے کا فارمولا تو عوام نے مستردی کر دیا ہے انہوں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا عوامی سروے میں مہنگائی بیروزگاری کرپشن یوٹرن موجودہ حکومت کے برے کام قرار پائے ہیں اپوزیشن نے پی ٹی آئی حکومت کے دو سال کو تباہ کن قرار دے دیا ہے اور تحریک انصاف حکومت کے دو سال ایک کلو چینی چالیس روپے بیس کلو آٹا دو سو بتیس روپے مہنگا ہوا ہے ناراض افراد کی شرعہ میں کمی اور خوش ہونے والوں کی شرعہ میں اضافے کا رجحان بھی جاری ہے اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ فور پبلک اپینین ریسرچ نے سروے جاری کیا ہے جس میں عوام سے پوچھا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کے پانچ اچھے اور پانچ برے کام کون سے ہیں تو انسٹیٹیوٹ فور پبلک اپینین ریسرچ کے سروے میں عوام نے احساس پروگرام سمارٹ لوگ ڈاؤن کرپشن کے خلاف اقدامات مسئلہ کشمیر پر موثر آواز اور ہر سطح پر جواب دہی کو حکومت کے بہترین کام قرار دیئے ہیں سروے میں عوام نے مہنگائی بے روزگاری میں اضافہ کابینہ میں برے ارکان کی موجود کی کرپشن یوٹن لینے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اب یہ وہ دو سروے ہوئے ہیں جس میں حکومت کے اچھے کام اور برے کام جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں کہ جو خاص طور پر انسٹیٹیوٹ فور پبلک اپینین ریسرچ کے سرویس کیے گئے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ پچھلے دو سالوں میں کتنی کامیاب رہی اور کتنی ناکام رہی تو جناب ان کو جو ایکسیپٹ کیا ہے وہ صرف 38 پرسند لوگوں نے کیا ہے یعنی 38 فیصد لوگوں نے جو ہے وہ اس حکومت کو ایکسیپٹ کیا ہے اور 54 فیصد عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں ہمیں جوائنگ کیا ہے ہمارے سینئر تجزیہ کار ہے شوکت پراجہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس کارکردگی کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور اگر کارکردگی ایسی ہی رہی تو اگلے تین سالوں میں پاکستان کو ہم کہاں دیکھتے ہیں اسلام علیکم شوکت صاحب یہ بہر علیکم اسلام سر کیسے آپ ٹھیک 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 ہیں یہ ایک ساریہ سر بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے دو سال پاکستان میں کچھ اچھے نہیں گزرے اور جب یہ بجٹ پیش ہوا یہ نیا پچھلے بجٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے ہم ٹیکسی کٹھا کریں گے تو وہ اٹھتیس سو تک آ گیا اور کہا گیا کہ جی کورونا کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے حالانکہ پہلے جو تین کوارٹر تھے لاس فائننشل ایئر کے اس میں بھی ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے تھے اور ابھی تو تری پوائنٹ تری ٹریلین روپیز کا ڈیفیسٹ ہے یعنی بجٹ کا خسارہ تین سو ارب روپے کے قریب ہے یہ کہاں سے پورا ہوگا دوسری جو انڈیکیٹرز آپ بتا رہی ہیں کسی خاص انسٹیوٹ کے سروے کے آپ خود اپنے آفیس سے نیچے چلی جائیں یا تو لوگوں سے بات کر لیں یا دکان پہ گروسری سٹور پہ چلی جائیں یہ گندم کا سیزن ہے ابھی تو کروپ آئی ہے ہماری ابھی ہار ویسٹنگ ہوئی ہے اور ابھی سے آٹے کا بہران ہے آٹا مل نہیں رہا جا مل رہا ہے وہ ہنڈرڈ روپیز تک پہنچ گیا پھر شوگر کرائی تھے دو سال پہلے جب یہ حکومت آئی تو چینی کی قیمت پچپن روپے تھی آج دیکھیں نا سو سے ایک سو دس روپے چینی مل رہی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر گنے کے کاشتکاروں کو پیسے نہیں دیے جاتے کہ گنہ اتنا وافر ہوتا ہے پھر شوگر اتنی اس ملک میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ ان کو ایکسپورٹ کرنا پڑی اسی گورنمنٹ کی مس منیجمنٹ کی وجہ سے شوگر کا کرائیسس آیا کہ جی ای سی سی نے ایک ایکسپورٹ کی اجازت دی تپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ آیا تو چینی کی قیمت اوپر چلی گی اور آج تک نیچے نہیں آئی تو عام آدمی کی زندگی کے پسپیکٹر میں اس حکومت کے طور میں لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے جو مہنگائی آئی بے روزگاری پھیلی لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ گھر میں آج چولا نہیں جال رہا اگر مہنگائی کی وجہ سے ایک روٹی بیس روپے کی جس ملک میں ہو جائے ایک مزدور اگر صبح دو روٹیاں کھائے تو پہر دو کھائے شام میں دو کھائے سی روٹیاں پر ڈیک عام آدمی کھاتا ہے پاکستان بلکل صحیح اور ڈیٹھ سو روپے اگر صرف روٹی پہ ہو تو وہ کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا یہ عوامی زندگی کے پرسپیکٹر میں میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں عام آدمی کے پرسپیکٹر میں سر یہ تو حکومت عام آدمی کی بات کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے ہم تو عام آدمی کی بات کریں گے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم نیچ لے طبقے کو وہ پر لے کر آئیں گے تو یہ کہاں اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ تو کہیں اور اوپر جانے کی بات ہو رہی ہے مطلب پاکستان کو اگر یہی کار کردگی دو سال کی جو پچھلی گزری ہے اگلے تین سال بھی رہی تو معاملات اور حالات تو پھر یہ ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور پھر کون یہ ساری چیزیں جب وہ کنٹرول کرتا کرے گا دیکھیں یہی علمیہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سو دن میں انقلاب لے آئیں گے پھر شاہد میں پہلے سین مہینے پھر کہا گیا کہ چھے مہینے آپ کوئی بات نہ کریں اس کے بعد پھر وزیر آدم نے پچھلے سال کہا تھا کہ دو ہزار بیس جو ہے وہ پاکستان میں خوشحالی کا تبدیلی کا پتہ نہیں کیا کرنا رہے لگے آج خوشحالی اور تبدیلی کا وہ سال اس میں چینی سور پیسے اوپر چلے گی جس میں آٹا نہیں مل رہا جس میں گندم نہیں مل رہا یہ پھر کم یہ والی بنیادی چیزیں آپ بڑے بڑے پروجیکٹس بنائیں آپ بڑی بڑی باتیں کریں لیکن ایک عام جگہ پر مثلا کوئی کرائسز نہیں ہے میں آپ کو یقین سے کہوں کہ سپلائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے سر یہی کہتے ہیں پچھتان میں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ سپلائی کی وجہ سے پرائسز اوپر جاتی ہیں لیکن یہاں تو سپلائی کا تو مسئلہ نہیں یہ زخیرہ کر لیتے ہیں ہمارے فوڈ منسٹر سید فخر امام صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جی ساٹھ لاکھ گندم آئی ہے اور مجھے پتہ نہیں وہ کہاں غیب ہو گئی تو کیا آپ نے اور میں نے اپنے سٹوڈیوز میں بیٹھتی ہم نے پتہ لگانا ہے سر ہم ہی پتہ لگا کے دیتے ہیں ان کو صحیح بات ہے آپ گورنمنٹ ہیں آپ نے منیج کرنا ہے آپ نے گورن کرنا ہے گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ کل بھی وزیر آدم کہہ رہے تھے کہ بیروکریسی تامن نہیں کر رہی بیروکریسی ہمارے ساتھ نہیں دے رہی تو کس نے ان کا تامن لینا ہے کس نے ان کا ساتھ لینا ہے سمجھ نہیں آرہی ہے یہی میں گورنمنٹ کا کرائسس کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا اتنا سیئر اور سیریس کرائسس آیا ہے ایک وزیر کھڑی ہو کے وہ دوسرے وزیر کے خلاف دوسری وزیر کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ نے اپنی وزارت میں کیا کیا ہے جو آپ دوسروں کی وزارت کے بارے میں اس طرح سے وہاں اپنی تانگیں آڑا رہے ہیں بلکل صحیح یہ جو ایک حامنی ہوتی ہے ایک پارٹی یا ایک سسٹم وہ حامنی بھی نہیں ہے تو بندہ کیا شکایت کرے بندہ کیا بات کرے سر لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف سے پوچھ لو تو انہوں نے تو اچھا اچھا کا ایسا بل بورڈ لگایا ہو ہے کہ سب اچھا رہا کارکردگی اتنی زبردست رہی جو کارکردگی ان دو سالوں میں رہی وہ تو پچھلے کہیں کبھی رہی نہیں اور سب نے دیکھا ہے کہ معاملات اور حلات جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں حکومت اسیس کو تسلیم کرنے کیوں نہیں تسلیم کرتی اسیس کو نہیں کل اسد عمر صاحب نے کہا کہ جتین جو ہے نا وہ ہماری ویکنسز رہی ہیں انہوں نے تساب کی بات کی انہوں نے میڈیا کی بات کی اور انہوں نے جو مہنگائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو اسد عمر صاحب نے خود بانی پھر جو دوسرے بدرہ آئے انہوں نے پریس کانسز کی حکومتی کار کر دی ایک ایک ویکنے سب مانتے رہے تو جو ہم کلیکٹیو بیٹ کے دس بارہ باتیں کر رہے ہیں تو دس بارہ تو وہ کر گئے خود پس ان فورن پالیسی کے حوالے سے دیکھیں نا پہلے کشمیر پہ کیا ہوا انہوں نے خود وزیر آدم نے کہا موڈی جیت گیا تو ڈائلاغ ہوگا موڈی جیت گیا اور پانچ اگست کو موڈی موڈی نے کشمیر کا ویسی صفایہ کر دیا انہوں نے سری سیونٹی بھی سے گریب کر دیا سرٹی فائی بھی سے گریب کر دیا اس کے بعد کیا ہوا یعنی اتنا ہمارا گریٹ ریلیشنشپ سعودی عرب کے ساتھ ہے ایسے ڈاؤٹس اس کے بارے میں کر دیئے گئے وہ باتیں کر دی گئیں کہ آج اس ریلیشنشپ کے فیوچر کا کچھ علم نہیں ہے کچھ علم نہیں آپ تین سال کی بات چھوڑیں اگلے چھے مہینے کا پتہ نہیں ہے سیسے جب آئے خود رضاق ڈاؤت نے کہا سی پرائی کے منصوبوں کو ایک سال کے لیے فریض کر دیتے ہیں تو تین کے سات دن انہیں وہ بیراغر کرنے کی کوشش کی بڑی مشکل سے تبالا گیا باتیں کرنا ہر ایک کی اپنی اپینین ہے ہر ایک کی اپنی سر باتوں سے ملک چلتے ہوتے تو سب ہی باتوں سے ملک چلا لیتے عمل تو جو ہے وہ کوئی نظر آ نہیں رہا ہے کابینہ ارکان دیکھ لیں آپ ان کے جو ہے وہ سینئر رہنما دیکھ لیں جس طرح سے آپس میں ٹاک کرتے ہیں جو لینویج استعمال کی جاتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالم گلوج کی جاتی ہے بات صرف اپوزیشن کی جو ہے وہ کرپشن پر آکے ختم ہو جاتی ہے کام کی طرف دھیان جو ہے وہ نظر نہیں آتا کرپشن بھی اپنی جگہ پر ظاہری بات ہے آپ اس چیز کا بھی حساب کتاب کریں لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری کونسٹریشن جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ صرف آپ جیل بھرو تحریک میں جو ہے وہ چلانا شروع کر دیں اور کام جو ہے وہ بلکل نہ کریں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ صرف آج جو ہے وہ اسمبلی میں آ کر شور شرابہ کرنے سے معاملات تو تیہ نہیں ہوں گی تو مل بیٹھنے سے معاملات جو ہے وہ تیہ پائیں گے بلکل آپ نے درست کہا کہ ملک کو آگے چلانے کے لیے حکومت کو سنجیدہ رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے اگر وہ اگر وہ کنٹینر والی سوچ رہے کہ پاس دو سال کے بعد بھی اگر کوئی منسٹر کھڑا ہوگئے یہ کہے کہ جو پشلے تھے ان کی وجہ سے ہم بغدر ہیں تو آپ نے دو سال میں کیا 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 آپ نے جو کلیم کیے تھے بارہ عرب روپے روغانہ کی کروپشن ہوتی آپ تو دو سال میں چوبیس مہینے ہو گئے دو سالوں میں وہ بارہ عرب کو منٹیپلائی کریں تو وہ پیسہ کہا ہے کہا ہے آپ کے دور میں بھی ملک پر کرنا چڑ گیا اس لیے کوئی حوصلہ افضاء باتیں نہیں ہیں حوصلہ افضاء انڈیکیٹرز نہیں ہیں جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ دو سال میں پرابلم تھے جو بنیادی چیز ہوتی ہے کیا آپ نے ڈائریکشن سیٹ کی ہے جی بلکل مشکلات آتی ہیں جاتی ہیں بلکل آتی ہیں مشکلات بلکل آتی ہیں یا کسی ڈائریکشن پہ آئیں پچھلے ہفتے کے ان کے اپنے حدرہ کے بیانات دیکھ لیں تو ام سوری ہمیں کوئی ڈائریکشن ان کی نظر نہیں آتی اور کسی سم سے یہ اشارہ نہیں مل رہا کہ ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی خارجہ پالیٹی ٹھیک ہو جائے گی صحیح کہہ رہی یہ آپ نہیں جس کی آپ بات کر رہی مثلا ابھی کراچی کے حوالے سے دیکھ لیں جی بلکل وہ باتیں کرتے ہیں وہ وہ یعنی اس طرح کی خدا نہ خاص میں ریپیٹ نہیں کر سکتا جو لینگوئی یوں سکتے ہیں پھر رات کو میٹنگ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں صحیح کہہ جو ایک میچورٹی نظر نہیں آتی پلوغت بچوں کا کھیل اس ملک کو بنا جرہ یہ بیٹ بلے کا کھیل نہیں ہے یہ بلہ اور گیند سمجھا ہوا ہے اور اس کو چھکے چھوکے لگ رہے ہیں کبھی چھکا لگیا کبھی چھوکا لگیا کبھی آؤٹ ہو گئے تو یہ والے حالات ہو رہے ہیں یہ واسی کرکٹ کی ٹائپ ہی جو ہے وہ میرا خالے ملک کو لے کے چلا جا رہے ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ کریس پہ جم چکے ہیں اور اب جو ہے وہ کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا ہے کوئی بھی جو ہے وہ بٹھا نہیں سکتا ہے آپ پتہ نہیں اللہ جانے کے ملک جو ہے وہ کیا ہوگا اور عوام جو ہے وہ اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پستے چلے جائیں گے آج اگر چینی جو ہے وہ سو روپے سے اوپر ہو گئی ہے آٹا اسی روپے کلو آج ہی کی خبر ہے کہ اسی روپے کلو کرنے کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ سامنے آگیا ہے اور کلو منڈیو میں گندم جا ہے وہ دو ہزار سے بائیس سو روپے فی مند میں فروق کی جا رہی ہے تو سستا آٹا کیسے فروق کریں ان گمبل مالکان نے تو جو ہے صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ یہ بات کہہ دیئے تو سار یہی چیزیں چلتی رہیں تو پھر ایک گریم آدمی کا تو جینا مشکل ہو جائے گا پھر تو وہی ہوگا کہ گھبرانا نہیں ہے اور قبر تک جانا اور وہی پہ سکون ملے گا پھر تو وہی سٹریٹیجی دے ہوئے وہ نظر آرہی ہے آج بھی ابھی وقت ہے آج بھی وقت ہے کہ کم اس کم دو سال ہوئے ہیں پہلے آپ اپنے گھر میں بڑھ کے یہ ڈسکرز کریں کہ ہم سے کیا ویلتی ہوئی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور اور اگر یہ پھر بھی دو سال کے بعد ایک آج ہے کہ چونکہ پہلے دن سے اپوزیشن نے ہمیں خراب کرمے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے اپوزیشن نے یہ سٹریٹیجی بنای ہوئی ہے کہ ان کو انڈر پریشہ رکھا جائیں تو اپوزیشن کا اور کیا کام ہے اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ ترقید کرنا ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کہاں آپ کی غلطی ہیں اگر اپوزیشن یہ کہے کہ آپ کی گندم کی ہینڈلنگ غلط ہے تو اپوزیشن کو چھوڑ دیں آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ گندم پتہ نہیں کہاں چلی گئے صحیح کہہ رہے ہیں ایک اگر اپوزیشن ملک میں ابھی گندم کی فصل آئی ہے میں بار بار اس لیے یہ بات کر رہا ہوں دیکھئے یہ کرائیسز اگر گندم کے ہوتے ہوئے ابھی جب فصل آئی ہے نہیں ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ دیتمبر جینوری فیبریری میں یہ کرائیسز اتنا بڑے گا اتنا بڑے گا مائنڈ بائی ورڈز مائنڈ بائی ورڈز آٹا اور گندم نہیں مل رہے تھے صحیح تو یہ نہ ہو کہ جینوری فیبریری دیسمبر میں لوگ سڑکےوں پہ ہوں جیسے لیٹ نائنٹیز میں ٹیپی کے ایک وزیر فریق طوفان ان کے دور میں آٹا اور گہب ہو گیا تھا پتہ نہیں اس مدل ہوا کیا ہوا لیکن وہاں انڈریشت اتنا سویر ہوا تھا اس کے کانسیکوینسز کیا سی انسٹیبلیٹی کی شکل میں آئے تھے تو اس لیے کامسکم ابھی بیٹھ کے آپ چھوڑ دیں آپ پوزیشن کیا کہہ رہے ہیں آپ چھوڑ دیں آپ بلکل آپ کامسکم اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کیا کابینہ کے ادر کی لڑائیوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں یا جیسے سندھائی کورڈ نے پرسوں فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ پارلمانی نظام میں تو غیر منتخب افراد نہیں حکومت کلائے کرتے آخر کیا وجہ ہے کہ جن کو لوگوں نے ووٹ دے کہ پارلمانی نظام میں بھیجائے آپ نے ان کو اگنور کر کے آپ نے کچھ بارہ لوگ رکھتے ہوئے جو پتر کہاں سے آئے ہیں کس وقت واپس کلے جائے ہیں سر وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کے بھی معملات یہ یہ ہے کسی کا اتصاب ہو سکتا ہے نہ کسی سے آپ پوچھ وہ ایک بریف کیس لسائیں گے ڈاکٹر زفر مرزا ہیلتھ ایڈوائزر کے ہیلتھ ایڈوائزر کے ہیلتھ ایڈوائزر نے ان کے کلاف تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں آپ بتا دیں یا کوئی مجھے بتا دیں کہ آج ڈاکٹر زفر مرزا کہاں ہے سیئی ہے وہ چلے گئے ہیں وہ پاکستان میں ہیں اگر وہ چلے گئے ہیں تو یہ تحقیقات ان کے کلاف شروع ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا باقیوں کو تو کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے ہیں وہ پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پہلے اپنا حساب تو دیں پہلے اپنا حساب تو دیں چوکت پراشا صاحب بہت آپ نے جو ہے وہ